السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹوپ چینل تو کیسے آپ سب آج ہم بنانے جا رہے ہیں ریڈ ویلوٹ چیز کیک تو اس کے لئے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے دو انڈے اس میں ڈال دوں گی میں ہاف کپ چینی ون ٹی سپون وینیلا ایسنس اس کو اچھے سے ہم بیٹ کر لیں گے یہ وہی ریڈ ویلوٹ کی ریسپی ہے جس کو میں نے شورٹ میں اپلوڈ کیا تھا پھر ڈیلیٹ کر دیا تھا جس کے بارے میں میں نے آپ کو اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا تو یہ دیکھیں اس کو ہم فارمی کنسسٹینسی آنے تک بیٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ون فوٹ کپ آئل بس تھوڑا سا بیٹ کر لیں گے اس کو نکال لیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے سارے ڈرائنگریڈین تو یہاں پہ میں ڈال دوں گی ہاف کپ میدہ ون ٹی سپون کوکو پاودر ہاف ٹی سپون بیکنگ پاودر ون فوٹ ٹی سپون بیکنگ سوڑا تو کٹ ان فوڈ میتھرڈ سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے زیادہ اوور بیٹ نہیں کرنا ہے ورنہ اس میں جو ایر بنی ہے وہ ٹوٹ جائے گی تو اس میں ڈال دوں گی میں ریڈ میل میں ایمیلشن تو اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں الگ سے کچھ کلر یا ایسنز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ دیکھیں بیٹر کی کنسسٹنسی ایسی ہونی چاہیے اس کو میں پور کر دوں گی گریس کی ہوئی ٹن میں ٹن کو میں نے پہلے ہی گریس کر کے اس میں بٹر پیپر لگا دیا تھا تھوڑا سا ٹیپ کر لیں گے اس کو میں پری ہیٹڈ کڑائی میں بیک کروں گے تو کڑائی کو میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا اس کو رگ دیں گے کور کر دیں گے اس کو بیک کریں گے ہم لوٹو میڈیم فریرم پہ پچیس سے تیس منٹ کے لئے یہ دیکھیں ہمارا کیک بیک ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ ٹوٹھک بلکل کلین نکل رہے ہیں اس کا مطلب یہ بیک ہو چکا ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں تھنڈا ہو گیا ہے ہم اس کو ڈی مولڈ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا سپونج بن کے تیار ہوا ہے بلکل ہی لائٹ ویٹ ہے اس کی لیئرنگ کر لوں گے میں اس کی تین لیئر کٹ لوں گے میں میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنا اچھا سپونجی بنائے ہمارا جو کیک ہے اتنا سوفٹ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت سوفٹ اور سپونجی بنائے اس کی لیئرنگ بھی بہت اچھے سے نکل کے آئی ہیں یہ دیکھیں اب میں لے لوں گے ایک کپ چل وپنگ کریم اس کو وپ کر لیں گے پائپنگ بیگ نے بھر لیا ہے میں نے بول پہ لگا دی ہے کریم رکھ دیں گے پہلی لیئر اور اس کو میں سوک کر رہے ہوں دودھ اور کنڈینس ملک کو میں نے مکس کر لیا ہے اس سے ہم کیک کو سوک کر لیں گے نورمل کریم چیز فروسٹنگ ہے یہ سوری میں اس کا ویڈیو نہیں لے پائی تو اس کو ہم سپریٹ کر لیں گے اچھے سے ڈال دیں گے وائٹ چوکلٹ شیوینگز رکھ دیں گے دوسری لیئر بلکل سیم پروسیس کرنا ہے یہ ہماری تیسری اور آخری لیئر ہے اس کو بھی اچھے سے سوک کر لیں گے ملک سے لگا دیں گے فروسٹنگ کور کر لیں گے اس کو اس کو کرم کوٹ کر کے میں اس کو رکھ دوں گے فریج میں کیونکہ کریم چیز جب کریم کے ساتھ ہم لوگ بیٹ کرتے ہیں تو وہ تھوڑی میلٹ ہونی لگتی ہے مطلب وہ تھوڑی پتلی لگتی ہے سٹیف پیکس نہیں رہتی تو اسی لئے میں اس کو کرم کوٹ کر کے فریج میں رکھ دوں گے میں نے اس کو رکھ دیا فریج میں فریج سے نکال لیا ہے اس کو اس کے بعد کی فریج کر لیں گے دیکھیں سکریپ پر سے اچھے سے جہاں جہاں کریم نہیں لگی ہے وہاں پہ بھی آپ اچھے سے لگا لیں کریم اچھے سے سپریٹ کر لیں میں اس کو کیک کے کرم سے کوٹ کر رہی ہوں تاکہ اس کا لک اچھا دیکھیں آپ کی مرضی آپ جیسا اس کو ڈیکوریٹ کرنا چاہیں لیکن جن کو یہ چاہیے وہ سمپل چاہیے تھا تو بس یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اس پہ میں نے لگا دی چاکلیٹ کے ڈاپرز تو آپ کو یہ سمپل سی ریڈ ویلوڈ چیز کیک کی ریسپی کیسی لگی مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ